اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ پرس کانفرنس کر رہے ہیں نائب صدر مریم نواز آپ سے کشتیر میں گفتگو کا آغاز کریں گی تشریف لانے کا اور انتظار بھی کرنے کا ہم لوگ مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں تھے جو کہ کچھ لمبی ہو گئی اس کو نواز شریف صاحب لندن سے چیئر کر رہے تھے پیچھے سے آواز بند کر دیں جی ذرا پلید خاموشی اختیار کر دیں میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریپورٹ ریلیس کی ہے امران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس میں میں آج اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور ای سی پی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کی ہوش اڑا دینے والے حقائق شامل ہیں ان حقائق نے جو امران خان کے چہرے پر جو ایک بچہ کھچا شاید نکاب تھا وہ بھی کھینچ دیا ہے اور اس میں امران خان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو بازے نظر آدھ اور وہ انکشافات جو اس ریپورٹ میں ہیں وہ اس قسم کے انکشافات ہیں کہ اس سے قوم کا دماغ چکرا کے رہ گیا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت کی کے خلاف کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کسی لیڈر کے خلاف اس قسم کے الزامات تو دور کی بات میں تو کہتی ہوں الزامات کی جو ناقابل تردید جو ثبوت سامنے آئے ہیں یہ ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا اور آپ یہ دیکھیں کہ ریپورٹ کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اوپر تو میں ابھی آتی ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جواب دینے کی بجائے آپ اپنی جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ جو برینڈ عمران خان ہے اس کو اجاگر کیا جائے عوام کے سامنے تو برینڈ تو آپ کا بن چکا برینڈ آپ کا یہ ہے کہ نہ لائکی نہ اہلی کرپشن جھوٹ سازش لوٹ مار خوش ربا مہنگائی معاشی تباہی بے روزگاری غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم یہ ہے آپ کا برینڈ عوام کی روٹی چھیننے کا مجرم اس ملک میں حکومت نام کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہے آپ کا برینڈ تو یہ برینڈ تو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے اور اب آپ کی جو جس طرح سے آپ اسکیپ کرتے رہے ہیں بھاگتے رہے ہیں فرار اختیار کرتے رہے ہیں اب وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تو ریپورٹ کے اوپر پہلے آ جائیں چھپیس ٹوٹل اکاؤنٹس تھے اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ میرے حقائق نہیں ہیں یا یہ پی ایم ایل این کے دیئے ہوئے حقائق نہیں ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حقائق ہیں چھپیس اکاؤنٹس تھے ٹوٹل جس میں سے اٹھارہ اکاؤنٹس ایکٹیف تھے پی ٹی آئے کے سٹیٹ بینک کے مطابق اور اس میں سے صرف چار جو تھے وہ پی ٹی آئے نے ڈیکلیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور صرف یہ کہ چھوٹ نہیں بولا بلکہ انویسٹیگیشن کو سابوٹاج کرنے کی پوری پوری کوشش کی سب سے پہلے میکل عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی اور کہتے ہیں میں بڑا ویلکم کرتا ہوں اور یہ بڑا اچھا ہوا یہ ہوا کچھ بزراتی میں بیانات سن رہی تھی انہوں نے کہا ہم سرکھ رو ہوئے کس چیز میں آپ سرکھ رو ہوئے سب سے پہلے تو آپ بھاگتے رہے سات سال آپ نے طاقت کا دھونس کا دھاندلی کا استعمال کیا اس فورین فنڈنگ کیس کے کو آگے چلنے سے روکا آگے بڑھنے سے روکا اور پھر جب آپ کو پتا چل گیا کہ اب ناغذیر ہے اور حقائق سامنے آئیں گے لوگ الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پھر ریپورٹ ریلیز نہ کرنے کی بار بار کوشش کی اور آپ نے ان کو دھاندلی سے دھونس سے طاقت کے ذریعے آپ نے پریشرائیز کر آیا کہ ریپورٹ نہ ریلیز کی جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جیوریسڈکشن چیلنج کر دی اس سے بھی بات نہیں بنی تو ڈلینگ ٹاکٹکس یوز کیے سات سال سے تاخیری حربیں استعمال کیے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ کبھی تیسرا بہانہ اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دے تھے تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال بال چوری میں چھوٹ میں سازش میں ڈوبا ہوا نکلا اس کے بعد جب آپ کا آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کی پوری کوشش کی دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے یونائٹڈ سٹیٹس آب امریکہ سے میڈل ایس سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے انگلنڈ سے اور آپ نے دو کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی ایک ٹیکسس میں ایک کیلیفورنیا میں دو ہزار دس اور دو ہزار تیرہ کے درمیان میں اور امران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئمن تھے پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا امران خان صاحب کیوں کے چیئمن تھے ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا ان کی مرضی سے ہوا ان کے کہنے پہ ہوا پھر اس ریپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مسٹ ڈیکلریشن یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا مسٹ ڈیکلریشن دی آپ نے اور فالس سرٹیفیکیٹس آپ نے دیئے جمع کرائی ای سی پی کے اندر اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈریکشن پہ امران خان صاحب کی ڈریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے جو جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے ان چار ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی اور آفیس سٹاف کے نام پر منگوائے اور ان چار جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ دھوکے سے لیا ہوا پیسہ جو آپ نے لوگوں سے اینتھا پیسہ وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوائے جن کا نام ہے طاہر اقبال محمد نمان افضل محمد ارشد اور محمد رفیق اور اور آخرائزیشن کس نے دی آخرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئمن ہیں اور عارف علی صاحب نے اس کی آخرائزیشن بھی عمران خان صاحب پرنسپل سگنٹری ہیں فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے بینگ چیئمن اپنے فالس سرٹیفیکیٹس فیبریکیٹس سرٹیفیکیٹس ای سی پی میں جمع کر آئے آپ نے ساری انفرمیشن کنسیل کی چھپا کے رکھی جھوٹ بولا آج تک آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے کون سے ملک سے پیسے لیے کس فورن کمپنی سے پیسے لیے اللیگل فورن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا کس کمپنی سے لیا کہاں استعمال کیا کہاں سے وہ پیسہ آیا کہاں خرچ کیا اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے پیسے لے رہے منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے اللیگل انکانسٹیوشنل ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوا تھے وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوار رہے تھے فراڈ کر کے وہ آپ نے اور تو جہاں خرچ کیا وہ آپ کو حساب ایک دن تو دینا پڑے گا لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا بات یہ کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی اور جب آپ فورن کمپنی سے تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب ادھر سے آپ کو ملین آئے 2.1 ملین ڈالر to be precise اور اس کمپنی کے مالک عبراج گروپ والے ان کی کمپنی ہے جو کہ جن کے اوپر ایک بینر لقوامی مقدمہ چل رہا ہے اور جب ان سے کہا گیا جو ملک ان سے پوچھ کر رہا ہے جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹاک کا نمبر دیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا اتنی کلوز دوستی اور انہوں نے آپ کو ملین ڈالر جو ہے آپ کو دیئے اور وہ آپ ان لیگلی ان کانسٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ممتاز احمد صاحب انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا اور اس کے رشوت کو نیکڈ رشوت کو جس نے ڈونیشن کا نام دیا اور آپ نے رشوت اس نے دی آپ نے لی وہ بات تو الگ لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمینل بات ہے مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے اللیگلی لوگوں سے پیسے لیے اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کماری سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کی اس چوبیس ہزار ڈالر جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا اس کو آپ نے نتیہ گلی میں ایک ہوتیل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا اور پھر اس کو کوئی سپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں اتا کی تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نیم البدل ان کو دینا تھا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں یہ حق آپ کو کس نے دیا بات یہ کہ اتنی بڑی چوڑیاں چوڑیاں تو بڑی ہیں لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوڑی کی گئی اور اس پر جس ہمیں بار ہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کیلئے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ انہوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں ان کے کسے کوٹ کیے جاتے تھے ہوگا تب ہی اس ملک میں تبدیلی آئے گی تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں سات سال اس ریپورٹ کو روکے رکھا آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا آپ نے کیوں ای سی پی پر دباؤ ڈالا کہ اس پہ آگے بڑھے نہ اس کو ریلیز کرے ریپورٹ کو تو طاقت ور جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا نواز شریف صاحب نے اپنی تین نسلوں کا جواب دیا میں کون سے سرخاب کے پر لگے کہ آپ کی جب باری آتی آپ چپ کر کے جھوٹ بول کے طاقت کا استعمال کر کے آپ اعتصاب سے نکل جاتے جب آپ سے ابھی بی آر ٹی کا آج بھی اعتصاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاری جو بی آر ٹی پشاور میں بنی اس پر بھی آپ کی حکومت سام بر کے بیٹھی اس کے بعد آپ آجائیں جو غیر ملکی توفے آپ نے لیے غیر ملکی سربراہوں سے لیے اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو کہ میں نہیں دوں گا جواب میرا جو کر نہیں کر لوں اسی طرح آپ نے ایسی پی کی رپورٹ کو ان کی طرف سے آنکھیں بند کی رکھیں پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا جو سلاب آیا پاکستان میں وہ سب عمران خان کے مافیاس کی وجہ سے آیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین سرٹیفیکیٹ تھما دیا گیا جنہوں نے تھمایا وہ ساکی بن سار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن غلط بیانی چھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے ساکی بن سار صاحب سے بھی صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ کہاں سٹین کرتا ہے پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے میں یہ پوچھنا چاہتی کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی فراڈ کیا جھوٹ بولا چھپایا اپنے گناہوں کو چھپایا اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا گناہوں کی فیرس یہی پر ختم نہیں ہوتی آج آپ کی ناہلی نلائکی کی وجہ سے آپ کی جھوٹوں کی وجہ سے آپ کی کرپشن کی وجہ سے آپ کی اقربہ پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے بائیس کرون عوام جس دلدل میں بھس رہے ہیں مہنگائی کی لاکانونیت کی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ساکیب نصار صاحب ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیماند کرتی پاکستان کی آپوزیشن بھی یہ ڈیماند کرتی اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فل فور استیفہ دے چھوٹ بولنے کے جرم میں لوگوں سے پیسے اینٹنے کے جرم میں غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم اور اس کو چھپائے کرنے ان کو فورا ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے مس اور کنسیلمنٹ کے لیے مس دیکلریشن کے لیے مس ٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو چار امپلوئیز کے نام پر پیسہ آیا ان اکاؤنٹس کی ان امپلوئیز کی بھی کاروائی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے اور ابھی تک جو پیٹی آئی کی ان ڈیکلیرد اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے ان سب کے اوپر ان ویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس بات کی ان ویسٹیگیشن ہونی چاہیے کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے کس غیر نواز شریف کے خلاف ایک جوٹے الزام کے اندر جی آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ میں ہیرنگز ہوئی تھی اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تائناتی ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر امران خان کا کیس چلنا چاہیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھکتا ہے ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا اکامہ نکل آیا ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام ریپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے اس پہ بھی شاب باش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا پریشر کو انہوں نے انکار کیا اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ ریپورٹ ریلیز کی لیکن یہ اتنا کافی نہیں آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوہی کی قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹیرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنمائے ان کو دینی چاہیے اور اب امتحان جو ہے وہ ای سی پی کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے اور دور دور کے سب کچھ ہو رہا تھا تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں تو قوم اس انصاف کی منتظر ہے وقت آگیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے نہ قابل تردید سب اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں ای سی پی کیا ایکشن لیتا ہے اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر دیں تو اب بال جو ہے بین کا پولیٹیشن آپ کافی کروڑ پولر ہیں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں سکروٹری کمیٹی کی ریپورٹ آگئی ہے آپ سمجھ تھے کہ احتجاج کی حکمت امنی نون لیگ کی ہے میاں نواشف کی آمد کے ریلیٹیڈ کافی گفتش نید ہو رہی ہے اور آپ سمجھ تھے کہ دو ہزار بائیس یہ وہ الیکشن جیئر ہوگا آپ نے تین سوال کر لیں میں امید بھی کرتی ہوں ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کیونکہ آج فورن فنڈنگ کی ریپورٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف اتجاج کرنا چاہئے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غون کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے اگر نواز شریف صاحب جیل جا سکتے کوٹ لکپت جیل میں رہ سکتے اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے شاید خاکان عباسی صاحب رانہ صنعہ صاحب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹکانہ ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا ان پر تو ثابت ہو چکا ہے تو ان سے بھی اسی ذرہ سوال ہونے چاہیئے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ وہ کس وقت واپس آئیں گے کس وقت ان کے لئے سیف ہے واپس آنا یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نوم خود دے کریں مریم مرحب 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 ریسنٹلی آپ کی کاجم ٹیپ جس میں آپ اور پویر رشید سب بات کر رہے اور اس بات چیپ پر صحافیوں کے لئے لفظ کہ کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لئے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہئے پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز اشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی اس نے اس کو کیوں آن ائر کیا پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے میں اور پرویز اشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں کیا بات کرتے اس کیلئے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی وہ گورمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں آگے آگے پرننگ آگے پرنس کی تھی اور پاکستان کی سیاست میں آپ اپنے مالک کا کیس لے کی آئی لیکن آپ کو انصاف ابھی تک ہوتا نظر نہیں آرہا کچھ مہینے قبل لہو سے ایک جماعت کلدم تھی لونگ مارچ لیکن نکلی لیکن جب وہ راستے میں تھی ان کے تمام جو مطالبہ تھے کلدم بھی تھی وہ ختم ہو گیا انہیں مطالبہ سب تسلیم کر دیئے گئے کیا مستقبل کری میں مسلم نے نون کوئی لونگ مارچ کرے گی نواز شریف کوئی انصاف دنوانے کے لئے یا صرف سمجھتی ہیں پریس کانفرنس سے آپ کوئی انصاف مل دے گا لیکن جو آج قدرت نے انصاف کر دی ہے اس سے بڑا کیا انصاف ہوگا آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس طرح ہوا ہے جس طرح نائنصاف کرنے والے خود بول پڑے اور جو نہیں بولے ان کی سب چیزیں عوام تک پہنٹ چکی ہیں تو انصاف تو یہ ہوتا ہے تو انصاف ہو چکا ہے اب ہم منتظر ہیں نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کرنے والے ادارے کب اپنے اوپر سے یہ جو دھبے ان پر لگے ہیں یہ دھوئیں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں عدلیہ ہیں ججز ہیں وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ گناہ گار کو سزا ملنی چاہئے عمران خان کو سزا ملنی چاہئے اس میں کچھ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں اور جن بے گناہوں کو سزا دی گئی ہے اس کا آزالہ کیسے کرنا ہے یہ میں وہ واحد پولیٹیشن ہے جن کے جو دل میں وہ زبان پر بھی ہوتا ہے ایکسٹینشن کی پیر باتیں ہو رہی ہیں مسلم نون کہا سٹینڈ کرے گی کیونکہ پہلی دیل کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب لندن اسی لیے گئے تھے کہ ایکسٹینشن کی بات ہو گئی تو آپ بھی اگر وہ واپس آس سوری آپ اپنے حقائق درست کیجئے نواز شریف صاحب لندن اس لیے کہے تھے کہ ان کے جان کو خطرہ تھا اور نیاب میں رہتے ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا وہ بھی حقائق ایک دن سامنے آ جائیں گے کچھ میرے علم میں ہیں کچھ وقت سامنے لے کر آئے گا اللہ تعالی سامنے لے کر آئے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے نواز شریف کی صحت کو ایک ایسے جگہ تک پہنچا دیا تھا کہ ان کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں تھا تو نواز شریف صاحب ایسی حالت میں پاکستان سے گئے تھے اور سوالے سے بول رہی ہے لیکن انہوں اس دیلی سمیت جو اتجاج ہیں ان کی صرف طریقے دی جاتی ہیں تو کیا رومی کی طرح نہیں ہے کہ جو روم جب رہا تھا وہ بانفی بجارہ تھا کیا کہیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی اتجاج تو ہم کرتے بھی رہیں اور بہت بزور اتجاج بھی ہم نے کی آپ یہ نہیں کہ سکتے لیکن آپ اس حکومت سے عوام کی نفرت کا اندازہ لگائیں کہ عوام کی اس قدر اس حکومت کے خلاف نفرت ہے اور اس قدر حکومت کے خلاف سینٹمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی قصور بار قرار دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کروی تو یہ اس کی نفرت کا کی رہے ہیں جائز ہے اس اپوزیشن ساکب نسار میں کسی کی کوئی ٹیپ لیکن وہ کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی ناسیر بات تو نون لیک کی لیکن وہ میں نہیں کی سوا جوا پی چیزیں آجاتی ہیں سامنے قدرت کا اپنا طریقہ لے کے آنے کا لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی یہ ادھر سے آئیے بھائی میں نے مجھے آنسٹلی نہیں پتا کہ جو آیاز صادق صاحب نے کیا بات کیے اور کس کی طرف ان کا اشارہ تھا میں نہیں جانتی جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہو گیا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیل کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی عوام کے اندر جڑے نہیں ہوتی ہیں اور جو ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے جب آپ سارے بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں آپ عوام کا سنٹیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں سب جب نون لیگ کے حق میں ہے الحمدللہ نون لیگ کی آج یاد سب کو آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی یاد سب کو آ رہی ہے اور لوگ ان کو یہ آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اپنے ملک کو دو ہزار تیرہ میں ٹھیک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہنگائی سے اس لاقانونیت سے اس نالائکی اور نائلی سے نجات پانے کیلئے لوگ اب دوبارہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہاں مسلم لیگ نون صرف ایک چیز چاہتی ہے ایک چیز اور وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں پاکستان کی عوام پہ بھروس آئے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پریس کانفرنس کا رہی تھی ان کی جانب سے کہا گیا فنڈنگ کیس کو چلنے سے روکا گیا سٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئی کے چھتیس اکاؤنٹس تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نہ اہلی نہ لائقی آپ کے برینڈز بن چکے ہیں موسیقی